اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قناہ مانتا ہوں اے اللہ کی شیطان وردو سے بچنے کے لئے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نیہتی مہربان رحم فرمانے والا ہے من محترم معزیز بھائیو بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ دو آج ہماری ٹاپک کچھ الگ ہوگی لیکن علاج کے معاملے میں ہی ہم بات کریں گے یہ ایک میں جو ٹاپک کے بارے میں بتا رہا ہوں جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ایک روحانی علاج ہم ہر وقت جو انا جڑی بٹیاں بتاتے ہیں باٹلیں بتاتے ہیں آنکھوں کے لئے بتاتے ہیں پیروں کے لئے بتاتے ہیں گھڑنوں کے لئے پیٹ کے لئے گردن کے لئے یعنی جسم کے ہر آزہ کی دوائیاں کن اس کا آپ کے سامنے میں بار بار پیش کرتے رہتا ہوں تو آج میں سوچا کہ آج جو اصل علاج ہے جس کے بعد وہ دوائیاں ورک کرتے ہیں آپ کے باری میں تو وہی علاج میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں سب سے پہلے اپنا تو جب آدمی بیمار پڑتا ہے تو ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کیونکہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے بیماری بھی اللہ ہی دیتا ہے شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے نہ کوئی حکیم کے ہاتھ میں شفا ہے نہ کوئی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے نہ کوئی جادوگر کے ہاتھ میں شفا ہے کیونکہ یہ قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے جب بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بلکل اللہ ہی شفا دیتا ہے یہ دواؤں میں اللہ ہی شفا رکھا ہے جڑی بٹیوں میں اللہ ہی شفا رکھا ہے اور ڈاکٹر کے ہاتھوں میں بھی اللہ ہی شفا رکھا ہے ڈاکٹر کے پاس آنے سے پہلے آپ کو تین کام ضرور کرنا ہے جب بیماری آتی ہے تو الحمدللہ کہیں صدقہ دے اور صبر کریں صدقہ دینا یہ بیماری کو دور کرنے کی علامت ہے بیماری کا صدقہ لازم ہے صدقہ دے کے آپ ڈاکٹر کے پاس جائے حکیم کے پاس جائے جب ہی جا کے آپ شفایاب ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ صدقہ آپ کا شفا بچ جاتا ہے اور دوسرا صبر کرنا صبر کرنا بیماری میں صبر کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور یہ بھی بہت بڑا شفا ہے کیونکہ صبر اس لئے کرنا ہے کہ جب بیماری اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو اس کے اوپر نازیبہ الفاظ استعمال نہ کریں بیماری میرے کوئی آنا تھا کیا میں ہی ایسی ہوتی ایسی تھی ایسا تھا اس طرح کی الفاظ ادا نہ کریں کیونکہ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسی بیماری آ جائے جو موت جو موت واقع ہے فر ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ ایسے بیمار پڑ گئے ہیں کہ اس کا علاج صرف موتی کے طرف لے جا سکتی ہے اور کوئی آنس کا حل نہیں ہے تو اس وقت اگر آپ صبر کریں گے تو یا ایوہ اللہ تعالیٰ اللہ پاک قرآن پاک میں رشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں تم صبر چاہو اللہ سے نماز سے اللہ سے مدد چاہو نماز سے اور صبر سے اگر اللہ کی خسم اگر آپ لوگ واقع میں واقع میں صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے جسم کا خون اور گوش بدل دوں گا میں سمجھے نا تو یہی ہے بیماری میں صبر کرنے کی یہی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کا خون اور گوش بدل دیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے یا مشرطے کی صبر لازم ہے اللہ بیمار بھی دیا تو اللہ اپنی طرف سے دیا الحمدللہ شفا بھی دیا تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دیا الحمدللہ تو اسی طریقے سے صبر اور شکر اور صدقہ اور نماز یہ چار چیزیں کرکے اگر آپ ڈاکٹر کے پاس فیفت نمبر پہ ڈاکٹر کو رکھنا ہے آپ کو فیفت نمبر پہ اب ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا کہ بیمار پڑھتا ہی فوری جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس جا ہے گولیاق dess처 کوئی دیا Franc کے طرف روجو نہیں ہوں گے کوئی ذکرР کی طرف روجو نہیں ہو کوئی نماز کے طرف روجوð نہیں ہوں گے ڈاکٹر کے پاس روجو ہوں گے کیونکہ ڈاکٹر یہ ذہن میں آ چکا ہے ہمارے کہ یہ بخار کا کم کرنا ڈاکٹر کے ہاتھ v brother نمذ اللہ ایسا کچھ نہیں ہے بخار کا کم کرنا سردی کا کم کرنا کیانسر کا کم کرنا کرنیوں کا کم کرنا جو مرض آیا اس مرض کو کم کرنا یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے اور کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں یہ میرے بھائی تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی اور ایک چیز یہ ہے کہ بیماری جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور نظر بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے نظر کا لگنا نظر کا لگنا یہ بہت بڑی بیماری ہے یہ کتابوں میں بات آتی ہے اور علماء سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نظر لگنا بہت بڑی بیماری ہے اگر اس چیز کو کوئی نہیں مانتا تو وہ کم عقل اور کم علم والا ہو سکتا ہے نظر لگنا یہ بہت بڑی بیماری ہے کتابوں میں یہ بات آتی ہے اور علماء کی طرف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نظر لگنا یہ بہت بڑی بیماری ہے نظر بڑ حق ہے اگر اس بات کو کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ کم عقل والا ہو سکتا ہے یا کم علم والا ہو سکتا ہے تو یہ نظر عام طور پر اگر کسی کوئی چیز اچھی دیکھ لے تو ہمارا کام ہے یہ ماشاءاللہ یا سبحان اللہ کی الفاظ ادا کرے یا الحمدللہ کی الفاظ ادا کرے یہ چیز اگر ادا کریں گے تو نظر نہیں لگے گی اگر کوئی چیز ادا نہیں کرے تو فر اگزامپل یہ کتنا اچھی چیز ہے یہ کتنا خوبصورت ہے یہ کتنا بہترین ہے اگر اللہ کے نام کے علاوہ یا کوئی اور جملے ادا کریں گے تو یہ نظر لگ سکتی ہے تو یہ نظر جو ہے نا یہ آپ کے لئے جادو کا بھی کام کر سکتی ہے یہ آپ کو میں بتا دوں فر اگزامپل شادیوں میں جو ہے نا تقاریب میں لوگ عام طور پر نکاح کو سیڑ میں رکھ دیا ہے میزید میں جا کے جو ہے نکاح کر لیے اور خاضی سب آئے نکاح کر دیے یہ ہو گیا شریعت کا معاملہ جیسا نکاح ہو گیا شام میں جب شادی خانے کو جا رہے ہیں تو ناؤزباللہ شاہیاتین کو کھل کے دعوت دے رہے شاہیاتین کو کھل کے دعوت دے رہے کہ آپ ہمارے کو آکے ہماری بربادی شروع کر دو خسم خدا کی یہ بربادی جو شادیوں میں ہو رہی ہے جو نکاح میں آپ لوگ جو ہے نا شاہیاتین کو انویٹ کر رہے ہیں تو کیوں ایسا آپ لوگ اتنا انویٹ کرنے کے بہت جو بھی آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ آپ اپنی شادی میں بہتر بہتر کام کر رہے ہیں اور یہ شادی ساتھ ستنے کی برخارہ رہے گی اس طرح سوچنا بھی آپ کے لئے غلط ہے کیوں کہ آپ شاہیاتین کو جنات کو جب دعوت دے رہے ہیں دعوت باجے اور باجوں کے ذریعے اور ناج گانے کے ذریعے تو آپ کیسا یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ شادی سیکسسفل رہے گی آپ کی نہیں رکھ سکتے اور سوچ بھی نہیں رکھ سکتے یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے میں امت میں اور معاشرے میں بھگاڑ پیدا ہو رہی ہے ہر دوسرے مہینے میں تیسرے مہینے میں تلاف عام ہو رہا ہے خلاع عام ہو رہا ہے یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے شادیوں کے اندر شاہیاتین کو دعوت دے کر اپنے زندگی کو آپ لوگ برباد کر رہے ہیں تو لہذا ہمیں بات بڑی نہیں کرتے ہوئے آپ لوگوں کے ایک ہی چیز بتاؤں گا کہ جو چیز میں بتایا ہوں کہ نظرِ بد حق ہے اور جب نظرِ بد لگ جائے تو میں آپ کے لئے کچھ دعائیں بتا دوں گا اس کے لئے روحانی علاج روحانی علاج ضرور ہی ہے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے جو چیزیں میں بتا چکا ہوں وہ چیزیں ضرور ہی ہے لازم ہے آپ کا کرنا اگر ہم نہیں کریں گے تو آپ کا علاج ممکن نہیں ہے یاد رکھنا ممکن نہیں ہے آپ کا علاج اس لئے بستر کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے آپ کا بستر کے ہو جائے گی آپ لوگ اور دوسرا نظرِ بد کا علاج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نظرِ بد اگر لگ جائے تو سورِ قاف کی آخری دو آیتیں پڑھ لیجئے یہ نظرِ بد کا علاج ہے اور سورِ فلق اور سورِ ناز سورِ فاتحہ آیت الکرسی یہ تو ہر آدمی ہر مسلمان یہ جانتا ہے آیت الکرسی سورِ فاتحہ سورِ ناز سورِ فلق ان چیزوں کا نظرِ بد کا یہ پڑھ کے نظرِ بد کے لیے اس میں دم کر سکتے ہیں پانی میں دم کر کے پلا بھی سکتے ہیں اور پھوک بھی سکتے ہیں یہ نظرِ بد کا علاج میں آپ کو بتایا ہوں آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی میری بہائی بہینیں بزرگ اور جتنے بھی بڑی عورتیں ہیں اور شادی شدہ غیر شادی شدہ ان سب کو نظرِ بد سے محفوظ رکھے اور جو شادی کر چکے ہیں ان کی زندگیوں میں خیر و بھرکت اتا فرمائے شیطان کی شر سے ان کو بچائے محفوظ فرمائے اور جو غیر شادی شدہ ہیں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ لوگ اپنی شادیوں میں شادیوں میں بچائے سیاتیم کو دعویٰ دینے سے بچے بچے رہیں سادہ نکاح کریں نکاح شرعی ہو بالکل کسی کو تقلیف نہ ہو اپنے نکاح میں اپنے ولی میں اپنے شادیوں میں اس حراء کا آپ لوگ نکاح کیجئے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بھی خیر و برکت عطا فرمائیں گے دین میں اور دنیا میں خیر و برکت اور آپ کے روح میں بھی خیر و برکت رہی گی انشاءاللہ تعالیٰ و آخر دعوان الحمدلللہ رب العالمین انشاءاللہ ہمارے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے شیئر کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ بہت فائدہ مند ویڈیو ہے تھوڑی سے لمبی ہو گئی ماظرت چاہتا ہوں اگر اس کا فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کی زندگی لیے بہتر رہے گی جو بھی بیمارہ یہ پہلے عمل کر لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ موسیقی